ارحمان و علم القرآن سورت تین کی مشک کریں گے اور یہ مشک جو ہے وہ ترتیل کے ساتھ ہوگی حضر میں نہیں ہوگی روانی کے ساتھ نہیں ہوگی بلکہ ہم اس کو ٹھر ٹھر کے پڑھیں گے تو پہلے میں خود سورت تین کی تلاوت کرتا ہوں اور اس کے بعد بچے بھی پڑھیں گے اور آپ بھی ویسے پڑھنے کے کوشش کیجئے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ 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 الرحیم فَاللَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِنُوا الصَّالِحَاتِ فَلَهُمْ أَجْرٌ غَيْرُ مَمْنُونَ فَمَا يُكَذِّبُكَ بَعْدُ بِالدِّينَ عَلَيْسَ اللَّهُ بِعَحْكَ مِ الْحَاكِمِينَ صَدَقَ اللَّهُ الْعَظِيمِ نیازو سامعین ابھی آپ نے صورت تین میری آواز میں سنی جو کہ میں نے ترتیل میں پیش کی اب ہم اس کی مشک کریں گے آپ بھی دھیان سے قرآن پاک کھول کے بیٹھئے اور غور کرئے کہ ترتیل کیسے پڑھی جاتی ہے تلاوت کو کیسے کیا جاتا ہے اس کا اتار چھڑاؤ کیسے ہوتا ہے آج کے سبق کی مشک ہم آمینہ کو کروائیں گے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَالتینِ وَالزَّيْتُونَ وَالتینِ وَالزَّيْتُونَ اب زا جو ہے زا کا اس کو کیسے ادا کریں گے شدت کے ساتھ سیٹی کی آواز آنی چاہیے پھر زا ادا ہوگا وَالتینِ وَالزَّيْتُونَ وَالتینِ وَالزَّيْتُونَ وَطُورِ سِنِينَ وَطُورِ سِنِينَ آواز کو ذرا اوپر نیچے ہلائیں اس کو موف کریں آواز کو ٹھیک ہے نا وَطُورِ سِنِينَ وَطُورِ سِنِينَ شبش وَهَذَا الْبَلَدِ الْأَمِينَ وَهَذَا الْبَلَدِ الْأَمِينَ وَاوہ جب ادا کریں گے تو ہونٹ گول ہوں گے وَاہ جب تک ہونٹ گول نہیں کریں گے وَاوہ ادا نہیں ہوگا سہی طریقے سے وَهَذَا الْذَا ذال کو نرمی ستا کرنا ہے ذا ذا وَهَذَا الْبَلَدِ الْأَمِينَ لعب کو ہلانا نہیں ہے وَهَذَا الْبَلَدِ الْأَمِينَ وَهَذَا الْبَلَدِ الْأَمِينَ لَقَدْ خَلَقُنَا الْإِنسَانَ لَقَدْ خَلَقُنَا الْإِنسَانَ لَقَدْ خَلَقُنَا الْبَلَدِ الْأَمِينَ وَهَذَا الْبَلَدِ الْأَمِينَ حروف پر جب بھی جزم ہوگا تو وہاں پر ہم اس کو قلقلہ کریں گے انسانا نون ساکن کے بعد سین حروف اخفہ میں سے ہے تو یہاں پر ہم اخفہ کریں گے اخفہ کا معنی کیا ہے کہ آواز کو ہم ناک میں تھوڑی دیر کے لیے جاری رکھیں گے فی احسانی فی کے اوپر دیکھ رہے ہیں چھوٹی مد ہے مد منفصل اس کو کہتے ہیں اس کو کھنچ کے پڑھیں گے لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي اَحْسَنِ تَقْوِيمِ لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي اَحْسَنِ تَقْوِيمِ ثُمَّ رَدَدْنَاهُ أَسْفَلَ سَافِلِينَ ثُمَّ رَدَدْنَاهُ أَسْفَلَ سَافِلِينَ ایک اور چیز آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ حضر میں چونکہ آپ روانی میں پڑھ رہے ہوتے ہیں تو بعض غلطیاں چھپ جاتی ہیں چونکہ وہ سپیڈ میں پڑھتا آدمی پتا نہیں چلتا جب ترتیل میں پڑھیں گے تو کوئی بھی غلطی چھپ نہیں سکتی کیونکہ آپ آہستہ آہستہ پڑھتے ہیں اس کو ٹھے ٹھر کے پڑھتے ہیں تو ذرا سے بھی کوئی مسٹیک کریں گے غلطی کریں گے تو وہ فوراں اس کا پتہ چل جائے گا کہ آپ غلطی کر رہے ہیں اس لیے اس میں بڑی احتیاط کی ضرورت ہے اور اس کو تجویز کو مدنظر رکھ کر پڑھنے کی ضرورت ہے اِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ اِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فَلَهُمْ أَجْرٌ غَيْرُ مَمْنُونَ وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فَلَهُمْ أَجْرٌ جیم پر قلقلہ ہوگا اور تنمین کے بعد غائن حروف اظہار میں سے ہے تو یہاں پر ہم اظہار کریں گے فَلَهُمْ أَجْرٌ غَيْرُ مَمْنُونَ فَلَهُمْ أَجْرٌ غَيْرُ مَمْنُونَ 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 یہ تجویت کے قواعد کے مطابق یہ غلطی ہے ناک میں آواز کا جانا یہ غلطی ہے کہیں آپ کمپیٹیشن میں پڑھ رہے ہوں گے تو اس کے نمبر کٹ جاتی ہے فَلَهُمْ أَجْرٌ غَيْرُ مَمْنُونَ مَمْنُونَ بس تو سو رہا ہے نا آواز ناک میں جا رہی ہے مَمْنُونَ مَمْنُونَ شویت فَمَا يُكَذِّبُكَ بَعْضُ بِالدِّينَ شویت عَلَيْسَ اللَّهُ بِأَحْكَمِ الْحَاكِمِينَ عَلَيْسَ اللَّهُ بِأَحْكَمِ الْحَاكِمِينَ ناظرین سامعین آج کے سبق میں ہم نے صورت تین کی مشقی آپ نے دیکھا کہ ہمارے ایک سٹوڈنٹ یہاں پر آمنہ اس نے مشقی اسی طرح مجھے امید ہے کہ آپ نے بھی اپنے گھروں میں بیٹھ کر ان بچوں کے ساتھ آپ نے بھی مشقی ہوگی اور مجھے امید ہے کہ آپ اگر احتیاط اور خیال کے ساتھ دھیان دے کر اس پروگرام کو آپ دیکھیں گے تو یقیناً آپ کو پتا چلے گا کہ تلاوت کیسے کی جاتی ہے اور انشاءاللہ اللہ تعاویٰ اس میں آپ کو کامیابیتہ فرمائے گا اسی کے ساتھ ناظرین ہمارا آج کا سبق ختم ہوتا ہے